بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ویسٹن ڈیز آمنے سامنے شائقین کی سہولت کے لئے زلعی انتظامیہ کی جانب سے جامعی ٹریفک پلان کا اعلان کر دیا گیا ملحصہ کیجئے سرزمین اولیاء پر سجے گا کرکٹ کا میدان پاکستان بامقابلہ ویسٹن ڈیز زلعی انتظامیہ ملتان کی جانب سے شائقین کرکٹ کے لئے جامعی ٹریفک پلان ترطیب دیا گیا ہے ویہاڑی روڈ سے آنے والے شائقین بابر چوک کوٹ رب نواز سے دنیا پر بائی پاس روڈ سے ملحقہ فاطمہ جناہ کولونی کا گیٹ نمبر پانچ استعمال کر کے پارکنگ ایریا میں داخل ہو سکیں گے ملتان شہر سے آنے والے شائقین ویہاڑی چوک سے پل نہر نو بہار سے ملحقہ فاطمہ جناہ کولونی کا گیٹ نمبر ایک بہاودین زکریہ گیٹ استعمال کر کے پارکنگ ایریا میں داخل ہو سکیں گے مزفرگر بہاولپور روڈ سے آنے والے شائقین بہاولپور بائی پاس چوک سے ہوتے ہوئے ہیڈ دومری نہر سے دنیا پر روڈ پر واقع فاطمہ جناہ کولونی کا گیٹ نمبر چھے استعمال کرتے ہوئے پارکنگ ایریا میں داخل ہو سکیں گے خانی وال روڈ سے آنے والے شائقین اینل سی بائی پاس چوک سے بابر چوک کوٹ رب نواز سے دنیا پر بائی پاس روڈ سے ملحقہ فاطمہ جناہ کولونی کا گیٹ نمبر پانچ استعمال کر کے پارکنگ ایریا میں داخل ہو سکیں گے شائقین کرکٹ کی گاڑیوں موٹر سائیکلز کے لیے فاطمہ جناہ کولونی میں پارکنگ ایریا مختص کیا گیا ہے زلعی انتظامیہ کی جانب سے شائقین کرکٹ کو پارکنگ ایریا سے ویڈا بس سرویس کے ذریعے سٹیڈیم پہنچایا جائے گا ویڈا بس سرویس کی سہولت ایک بجے دن سے دستیاب ہوگی نوٹ شائقین کرکٹ اپنے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء شاپر اور دیگر غیر ضروری اشیاء لانے سے گریز کریں جپٹی کمیشنر ملتان چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفر بیورو ملتان کا آغاز دو ہزار سات میں ہوا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے دو ہزار سات سے اب تک نو ہزار آٹھ سو پچاسی بچوں کو حفاظتی تحویل میں لیا جا چکا ہے جبکہ نو ہزار سات سو اٹھانوے بچوں کو لوہیکین تک باعفاظت پہنچایا گیا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر ملتان شہر کے مختلف مقامات اور پزریہ چائلڈ ہیلپ لائن ون ون ٹو ون کال و دیگر اسلاح سے دورانے رسکیو آپریشن گھر سے بھاگے گمشدہ بیاسرہ بیکاری لاوارس نو مولود اور دیگر بچوں کو حفاظتی تحویل میں لیا جاتا رہا ہے چیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن این ویلفر بیورو بنچاپ سارا احمد کی خصوصی ہدایت اور اہنمائی اور ڈسٹرک سپروائزر شفاعت زفر کی زیر نگرانی چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رہائش پزید لاوارس بیاسرہ بچوں کی فلاہ و بیبود کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں بچوں کو ادارے میں ضرور یاد زندگی کی تمام بنیادی سہولیات میسر ہیں اور اچھی تربیت کی جا رہی ہے بچوں کو اچھی رہائش اچھی تعلیم بہتر پراک طبی سہولیات ذہنی کانسلنگ انڈور اور آؤٹڈور گیمز فیزیکل ٹریننگ کلاسز کمپیوٹر کلاسز ٹریلنگ کلاسز اور دیگر سہولیات احسن طریقے سے فرام کی جا رہی ہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے دیگر سٹیکھولڈرز پولیس ٹریفک پولیس ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ریسکیو ون ون ٹو ٹو لیبر ڈپارٹمنٹ سیول سوسائٹی یونیسیف مقامی انجیوز کے ساتھ مل کر بچوں کے تحفظ اور حقوق اور چائلڈ ہیلپ لائن ون ون ٹو ون کی پرموشن کے حوالے سے بھرپور اگاہی مہم بھی چلائی جا رہی ہے تاکہ معاشرے میں بچوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس جنوبی پنچاب ڈاکٹر ریسان صادق نے ریجنل پولیس آفیسر ملتان کے ہمرا کرکٹ سٹیڈیم اور رمادہ ہوتل میں کھلاڑیوں کی رہائش پر سیکیورٹی کے لیے کیے گیا انتظامات کا چائزہ لیا ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس نے کہا کہ انٹرنیشنل محچز کا ملتان میں نقاط جنوبی پنچاب کی عوام کے لیے توفہ ہے انہوں نے کہا کہ پولیس ہر طرح کے حالات میں امن و امان پر قرار رکھنے کے لیے ہر لما تیار ہے ڈاکٹر حسان صادق نے سیکیورٹی ملازمین کو الٹ رہنے کی ہدایت کی انہوں نے کہا کہ پنچاب پولیس کے چھ ہزار چوان سیکیورٹی پر تائنات ہیں اس کے علاوہ پاکستان آرمی سمیت تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کی معاملت بھی حاصل ہے ایڈیشنل آئی جی نے کہا کہ ملتان میں انٹرنیشنل کرکٹ میچ کے نقاض سے عوام کو تفریق کا موقع میسر ہوگا انہوں نے ٹریفک افسران کو ہدایت کی کہ ٹریفک کے نظام کو متاثر نہ ہونے دیا جائے بلکہ ٹریفک کے روانی کو برقرار رکھنے کے لیے متبادل راستوں کا استعمال یقینی بنایا جائے ڈاکٹر حسان صادق نے کہا کہ اس اہم موقع پر عوام سیکیورٹی کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے اداروں کے ساتھ تعامل کریں تاکہ پر امن محول میسر ہو اس موقع پر سٹی پولیس آفیسر ملتان اور پاکستان آرمی کے عالی افسران نے سیکیورٹی انتظامات پر اپریفنگ دی ہیڈ محمد والا سرکاری چنگلات میں رات گئے آتش صدقی ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی پر وقت کاروائی آگ پر کابو پا لیا گیا ریسکیو ذرائے کے مطابق آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی اطلاع ملتے ہی ریسکیو کی آگ پچھانے والی گاڑیاں جائے حادثہ پر پہنچ گئیں پیشاورانہ مہارت سے آگ پر کابو پا لیا گیا آگ لگنے سے متعدد درختوں کو نقصان پہنچا زلی انتظامیہ ملتان نے آٹے اور گھی کی قیمتوں اور زخیر اندوزی کے خلاف کریک ٹاؤن کا فیصلہ کر لیا ڈیپٹی کمیشنر نے پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ کو زلہ بھر میں انسپیکشن کا حکم دیا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر چنرل رزوان نظیر کی صدارت میں پرائیس کمیٹری کا اجلاس منقض ہوا کہا آٹے کی سبسلی کا فائدہ عام آدمی کو ہر صورت میں ملنا چاہیے گھی کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ پرداشت نہیں کریں گے بھرپور مانیٹرین کے باعث ٹکن کی قیمتیں معمول پر آ رہی ہیں پرائیس کنٹرول کمیٹی نے مختلف شہ فردنوش کے نئے ریٹ مقرر کیے ہیں اجلاس میں اسسسٹن کمیسٹر خاجہ عمیر محمود آمیر افتخار اور کمیٹی ارکان شیخ تارک رشید ملک انورد شریف تھے ملتان میں چیر پرسن چائل پروٹیکشن اینڈ ویلفر بیورو سارا احمد کی دیعت پر ریسکیو آپریشن کیا گیا چائل پروٹیکشن بیورو ملتان کی جانب سے دورانے ریسکیو آپریشن گھر سے بھاگے اور بھیک مانگتے چھے بچوں کو حفاظتی تحویل میں لیا گیا حفاظتی تحویل میں لیا گیا بچوں میں بارہ سالہ کمر اقبال بارہ سالہ مسکان حیدر دس سالہ ساکب گیارہ سالہ ملیب نو سالہ ابراہیم بارہ سالہ علی عباس شامل ہیں بچوں کو نادرن بائی پاس بوسن روڈ اور کینٹ بازار سے حفاظتی تحویل میں لیا گیا بچوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سینٹر منتقل کر دیا گیا لوائکین کی تلاش جاری ہے بورے والا میں ریلوے لائن عبور کرتے ہوئے ٹرین کی زد میں آ کر بزرگ خاتون جہاں باگ ہو گئی بورے والا میں ریلوے لائن عبور کرتے ہوئے ٹرین کی زد میں آ کر بزرگ خاتون جہاں باگ ہو گئی ریلوے لائن کراز کرتے ہوئے تیز رفتار ٹرین کی زد میں آ کر بزرگ خاتون جہاں باگ ہو گئی کوسر بی بی سکھنا مرزی پور دربار بابا ولی شاہ کے قریب ریلوی لائن عبور کر رہی تھی کہ فرید ایکسپریس کی زد میں آ کر موقع پر چان بھاک ہو گئی ناش کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا پنجاب پولیس نے ملتان میں کرکٹ سریز کے لیے فور پروف سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے دورہ اسٹریلیا کی دست پر سیکیورٹی کے بہترین انتظامات یقینی بنانے کے حکامات چاری کیے آئی جی پنجاب راو سردار علی کا کہنا ہے کہ مہمان ٹیم اور میچ آفشلز کو وی وی آئی بی سیکیورٹی فرام کی جائے گی سکلاریوں اور میچ آفشلز کے ساتھ شائقین کرکٹ کی سیکیورٹی اور سہولت کو بھی مد نظر رکھا جائے آئی جی پنجاب کا ٹریفک کی بلا تعتل روانی کے لیے سٹی پولیس آفیسر ملتان اور چیف ٹریفک آفیسر کو خصوصی ٹاسک شہریوں کی سہولت اور ٹریفک کی بلا تعتل روانی کے لیے ٹریفک منیجمنٹ کا موثر پلان تشکیل دیا گیا مزید ان کا کہنا ہے کہ سینئر افسران بقائدگی سے فیلڈ میں نکل کر سیکیورٹی اور ٹریفک انتظامات کی نگرانی کریں اڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب آر پیو ملتان سی پیو ملتان نے آئی جی پنجاب کو سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی تین میچوں پر مستمیل سریس کے لیے سات ہزار سے زائد پولیس ایل کا چوبیس کھنٹے ڈیوٹی کے فرائد سر انجام دیں گے ٹیموں کی نکل و حمل کے دوران ٹریفک پولیس کے گیارہ سو وارڈنز باشمول لیڈی ٹریفک وارڈنز میچز کے دوران ڈیوٹی سر انجام دیں گے تین کنٹرول رومز اور دو سو چھتیس سی سی ٹی وی کیمروں سے براہ راست مانیش ٹرنگ کی جائے گی آئی ٹی پنجاب کا مزید کہنا ہے کہ سپیشل برانچ اور سی ٹی ڈی کی ٹی میں سرچ سویپ گومبنگ اور انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن میں تیزی لائیں ملتان شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ اور نگرانی کا عمل مزید سخت بنایا جائے گا روشن نگر سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز محمد عبران چافر کو دیجئے اجازت اللہ نے کی بان